بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی و بہنوں آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی رزق اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے آمین اپنے چینل اینو اليقین پر آپ کو حشمدید کہتا ہوں آج میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلیم کردہ عظیم الشان وظیفہ بتانے جا رہا ہوں بھائی و بہنوں آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے آج کل کا دور جو گزر رہا ہے فتنوں کا دور ہے نفسہ نفسی کا دور ہے مادی دور ہے ہر انسان اپنے اپنے فائدے کے لیے بھاگ رہا ہے تو بھائی و بہنوں اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کی اشد ضرورت ہے تو بھائی و بہنوں جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پانچ فائدے حاصل ہوں گے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہیں اور ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے ہمیں فائدہ دیں گے تو چلیے وظیفہ آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفہ کو اپنے دوستوں عزیزوں اقربہ کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا یہ کارِ حیر ہے نہ جانے کتنے لوگ اس وظیفہ سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروالیں انشاءاللہ تو چلیے پہن بھائیو وظیفہ بتاتا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح شام یہ وظیفہ پڑھ لیا صبح پڑھا اور شام کو پڑھا اسی تناسب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد یحی و یمیت و ہوا على کل شائن قدیر ایک مرتبہ پھر پڑھ کر سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد یحی و یمیت و ہوا على کل شائن قدیر تو اللہ تعالی شام سے صبح تک اس کی حفاظت کے لئے مسلح فرشتے بھیجے گا جو شیطان سے اس کی حفاظت کریں گے دوسرے نمبر پر اس کی فضیلت اس شخص کے لئے عجر و سواب واجب کر دینے والی دس لکھیاں نکی جائیں گی تیسری فضیلت اس کے دس ہترناک قسم کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چوتھی فضیلت اسے دس مسلمان غلام آزاد کرنے کا سواب ملے گا اور پانچویں اور آخری فضیلت اس دن اس کے اس عمل سے زیادہ عجر و سواب ولا کوئی عمل نہ ہوگا ماشاءاللہ تو بھئی و بہنو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد یخی و یمیتو و ہوا على کل شائن قدیر پڑھنے سے پانچ فضیلتیں اللہ تعالیٰ انعیت فرمائیں گے جو میں آپ کے گوشت گزار کر چکا ہوں اس حدیث کا حوالہ جامع ترمزی اور مسند شریف میں ہے بھائی و بہنو ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں قدم قدم پر غلطیاں کرتے ہیں اس لئے صبح ایک بار یہ پڑھ لیا کریں پھر شام کو ایک بار یہ پڑھ لیا کریں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے اپنا اور اپنے اہل حاندان سب کو بتار دیجئے کہ یہ ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو بھائی و بہنو میرے اس بیان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شہر ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ کارِ حیر ہے نہ جانے کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری مزید معلوماتی ویڈیو آنے والی جو ہوں گی آپ کو ان کا نوٹیفکیشن مل جائے یہ آپ کی طرف سے میری حوصلہ افضائی ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائی بہنوں کو دنیا اور آہرت کی تمام نعمتوں سے نوازے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی شفاعت نصیب فرمائے اپنا حیاء رکھئے گا اہل حاندان کا حیاء رکھئے گا سب کے لئے دعا کیجئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اپنے وطن پاکستان کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتِ عناعت فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ